موسیقی آکاشوانی اور انگاباد غوث مہی الدین سے علاقائی خبریں سنیے لوگ صبح انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے پہلے مرحلے میں بیس ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں سمیت 91 حلقوں میں آئندہ 11 اپریل کو رائے دہی ہوگی اس پہلے مرحلے میں ریاست کے وردہ، رام ٹیک، ناکپور، بھندارہ گوندیا، گڑچی رولی چیمور، چندرپور اور عیوت محل واشم ان ساتھ حلقوں میں رائے دہی ہوگی ان حلقوں میں کل کاغذات کی جانچ کی جائے گی اور آئندہ جمعیرات تک امیدوار اپنی نامزدگی واپس لے سکتے ہیں لوگ سبھا انتخابات کیلئے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تشہیری مہیم کا آغاز ہو چکا ہے کل کانگریس، راشتوادی کانگریس پارٹی اتحاد کی تشہیری مہیم ساتارہ زلے کے قرار سے شروع ہوئی جبکہ شیو سینہ بی جے پی اتحاد کی تشہیری مہیم کا آغاز کولہ پور سے ہوا قرار میں راشتوادی کانگریس پارٹی کے امیدوار، رکنے پارلیمنٹ اودین راجے بھونسلے کے تشہیری اجلاس میں راشتوادی کانگریس کے خیاد شرط پوار، کانگریس پارٹی کے رہنما پریتھوی راج چوہان، سوابھیمانی شیتکری سنگٹنا کے سربراہ راجو شیٹی ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے گجندر کوالے سمیت کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی دوسری جانب کولہ پور میں شیو سینہ بی جے پی اتحاد کے تشہیری اجلاس میں وزیر اعلیٰ دیویندر پھرنویس، شیو سینہ کے سربراہ ادھا اٹھا کرے اور ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے مرکزی وزیر رامداس آٹھولے نے حصہ لیا لوگ صبح انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی نے کل اپنے مزید دس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا اس میں مہاراشتر کے چندرپور حلقہ انتخابات سے اپنا امیدوار تبدیل کرتے ہوئے شیو سینہ سے کانگریس میں شامل ہونے والے رکنے اسمبلی سوریش دھانورکر کو امیدواری دی گئی ہے اس سے قبل مسکورہ حلقہ انتخابات سے ونائک بانگڑے کو امیدواری دی گئی تھی آکولہ حلقہ انتخابات سے ہدایت پٹیل اور رامٹیک سے کشور گج بھیے کو نامزت کیا گیا ہے ہنگولی حلقہ انتخابات سے سابق رکنے پارلیمنٹ صبحاش وان کھیڑے کو امیدواری دی گئی ہے اس سے قبل وان کھیڑے اسی حلقہ انتخابات میں دو مرتبہ شیو سینہ کے ٹکٹ پر منتخب ہو چکے ہیں راشتوادی کانگریس پارٹی نے بھندارہ گوندیا حلقے سے نانا پنچ بدھے کو امیدواری دی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی نے لوگ صبح انتخابات کے لیے اب تک 306 امیدواروں کو نامزت کیا ہے اس میں پہلے اور دوسرے مرحلے کے تمام حلقے شامل ہیں پارٹی کی جانب سے کل نو حلقوں میں امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کی گئی جس میں ریاست کے بھندارہ گوندیا سے سنیل بابو راو مینڈے کو امیدواری دی گئی ہے اور انگباد سے کانگریس اتحاد کے امیدوار صبح جہمبر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے زلہ صدر رکنے اسمبلی عبدالسطار اگر لوگ صبح انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میں اپنے خدم واپس لینے کے لیے تیار ہوں جہمبر نے کل ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ زلہ کمیٹی نے لوگ صبح انتخابات کے لیے عبدالسطار کا نام پارٹی سربراہان کو تجویز کیا تھا اور پارٹی نے انہیں اورنگباد اور جالنا ان دونوں حلقوں سے امیدواری دی تھی لیکن عبدالسطار نے اس سے انکار کر دیا تھا اسی دوران اورنگباد لوگ صبح حلق انتخابات سے کانگریس پارٹی نے صبح جہمبر کو امیدوار نامزد کرنے کے بعد راستوادی کانگریس کے خواہش مند امیدوار اور مراتوڑا گرائجویٹ حلق انتخابات کے موجودہ رکنے اسمبلی ساتیش چوہن نے اتحاد کی پیروی کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے احمد نگر حلق انتخابات میں چار رخی مخابلہ متوقع ہے بی جے پی کے موجودہ رکنے پارلیمنٹ دلپ گاندھی کے فرزند سویندر گاندھی نے لوگ صبح انتخابات بطور آزاد امیدوار لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ بی جے پی نے سوجوے وکھے راستوادی کانگریس نے رکنے اسمبلی سنگرام جکتاپ اور بہوجن ونچیت آگھاری نے صدھا کر آوہار کو امیدواری دی ہے سانگلی میں کانگریس پارٹی کے رہنما سابق مرکزی وزیر پرتیق پارٹل نے کل کانگریس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا سانگلی میں مناختہ کارکنان کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سانگلی حلق انتخابات سے سوابیمانی شیدکری سنگٹنا کو امیدواری دیے جانے سے ناراض ہو کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں آئندہ لوگ صبح انتخابات کے لیے بیڑھ حلق انتخابات میں بی جے پی شیوسین اتحاد اور راستوادی کانگریس کانگریس اتحاد کے درمیان مخابلہ ہوگا مسکرہ حلق انتخابات پر تمام سیاسی جماعتوں کی توجہ مرکوز ہے علاقائی خبریں ختم ہوئیں علاقائی خبریں 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 خبریں